اسلام علیکم فرنڈز آج ایک پر پھر آپ کو خوشم دید میرے چینل برڈز انفو پر تو فرنڈز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ختمت میں ہوں حاضر آج کی ہماری سوٹو کو جو ٹاپک ہے فرنڈز وہ ہے کہ ابھی تک آپ کے لاؤ برڈ نے بریڈنگ نہیں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں فرنڈز جس کی وجہ سے یہ جو آپ کے برڈ ہے وہ بریڈنگ نہیں کرتے تو آج نئی کی بارے میں بات کریں گے اور فور انفوارمیٹیو یہ ویڈیو ہے فرنڈز تین سے چار ٹاپک ہیں تین سے چار پوائنٹ ہیں تین سے چار ٹپس ہیں جو آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے برڈز کو چیک کریں کہ کیا آپ کے برڈز میں وہ ٹپس جو ہیں وہ پوائنٹس جو ہیں وہ پورے ہیں یا کوئی کم تو نہیں جس کے وجہ سے آپ کا جو ہے برڈ وہ بریڈ نہیں کر رہا تو اگر شورٹسٹ آپ کو بتاتا چلوں تو فرسٹ پوائنٹ ہے پرابر فیڈ کا کے پوائنٹ کا کہا آپ آپ کے پوائنٹ کو پرابر فیڈ کی پسندیدہ مکسینڈ اُنے دے رہے ہیں دوسرے نوبر پر یہ ہے کہ آپ آپ اپنے روڈ کو جو ہے پروپر نسٹنگ دے رہے ہیں اور تیسرے نوبر پر جو ہےíst اپنے پروسس اُس کا ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تو فرنڈز فرسٹ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلا ہم پوائنٹ جیسا کیا ہمارا ہے مکسڈ پروپر فیڈ کے بارے میں ہیں ان کا تو پہلے تو آپ کو ان کی فیڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کی جو ہے ان کی پسندیدہ فیڈ وہ ہوتی کونسی ہے تو فرسٹ پہ ہے فرنڈز ہمارے پاس جو دو طرح کی کنگنی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس میں جو مقدار ہوتی ہے وہ جیوی کی ہوتی ہے چاول جو کا جو دانہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے سورج مکھی کا بیج ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے تھوڑی سی مقدار اس میں بانگ کا بیچ اور خورتم ہوتا ہے یہ ایک تین چار چیزیں پانچ چیزیں مل کر جو ہے وہ ان کی مکسیڈ بنتی ہیں جو کہ انہیں بہت زیادہ پسند ہے اب کئی دوست ہوتے ہیں کہ وہ باجرہ انہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک برد ایک پیر انہوں نے لے لیا دو پیر لے لیا جو نئے فینسی ارز ہوتے ہیں اب انہیں جس طرح نہیں بتا ہوتا کہ انہیں کھانے کیلئے کیا ڈالنا تو وہ باجرہ ہی سالتے رہتے ہیں اور بریڈنگ کا بھی انتظار کر رہتے ہیں تو اب ہی جو وہ ان کے برد ہوتے ہیں وہ باجرہ تو کھاتے نہیں ہیں لیکن مجبوراً انہیں زندہ رہنے کے لیے چھوڑا بہت جو ہے وہ کھانا پڑتا ہے تو اب وہ جو ان کی ہوتی ہے غزہ ان کی پراپر تو مکسیڈ ہوتا نہیں ہے لیکن انہیں پھر گزارا جو ہے وہ اس پر کرنا پڑتا ہے تو ایک چیز کا آپ نے سب سے پہلے ان کی ڈائٹ جو ان کی مکسیڈ ہے اس کا لازمی خیال رکھنا ہے دوسرے نمبر پر جس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے وہ ہے جی پراپر نیسٹنگ اب اگر آپ نے جو ہے وہ باکس جس طرح میں نے لگائیں یا اس طرح لگائیں یا آپ نے جو ہے وہ مٹکیاں لگائیں ہیں اب بجیز تو ہوتے ہیں وہ تو نہ ہونے کے براپر نیسٹنگ کرتے ہیں کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ بریڈ کر دیتے ہیں لیکن لاؤ برڈ سے ایسے پرندے ہیں جو جنہیں نیسٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے جو جیسا میں نے سوکا گاس یہ سامنے رکھی ہوئی ہے یہاں پر اب اس کا نام مجھے نہیں پتا لیکن کوئی بھی سوکی گاس آپ اگر تازی ہے تو اسے سکا کر 3-4 دوپے لگوا کر آپ انہیں اپنے بارڈ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ نیسٹنگ کر سکتے ہیں یا جس طرح ہمارے پاس گتا ہوتا ہے یہ جس طرح گتا ہے یہ گتا آپ ایک ایک فٹ کا پیس جو ہے وہ کالونی میں 3-4 پیس رکھ دیں اگر کیج اس میں ایک پیس رکھ دیں تو وہ کارٹ کار کر وہ جو ہے وہ بریڈنگ باکس میں لے کر جائیں گے اور جو ہے وہ پھر پریڈنگ کی طرف آئیں گے پرنس ایک بات میری آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کا جو برڈ ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو جب وہ نیسٹنگ کرے گا تو وہ بریڈنگ کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ اس کے پاس جو ہے نیسٹنگ مٹیریل ہی نہیں ہے نیسٹنگ کار ہی نہیں رہا تو وہ بریڈنگ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ انہیں آپ بیسٹ بریڈنگ مٹیریل دیں چاکہ وہ اچھی سی جو ہے وہ بریڈ سوری نیسٹنگ کریں اور جو اچھی پروگریس دیں آپ کو اچھی بریڈ کریں تیزرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے جی آہ میٹنگ پروسیس اب میٹنگ پروسیس ان کا کیسا ہوتا ہے زیادہ تر جو برڈ ہوتے ہیں وہ سٹک پر میٹنگ کرتے ہیں لیکن لو برڈ ایک ایسا پرندہ ہے جو پلین جگہ پر پلین چیز پر میٹنگ کرتے ہیں اب انہیں میں نے ایک بار یہاں پر کرس کرتے ہوئے دیکھا تھا یہ پلین جو میں نے یہ اوپر شیٹ رکھی ہویا ٹھیک ہے ایک بار یہ باکس کے اوپر جو ہے وہ میں نے انہیں میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اب اگر آپ ایسے کیجز میں پارٹیشن کر کے دو پیئر اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر باکس لگاتے ہیں کیج اور باکس کے جو چھات ہیں ان دونوں کے دمیان کم از کم پانچ سے چھے انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے جیسا کہ یہ اوپر چھت اور نیچے باکس میں تین چار انچ پانچ انچ کا فاصلہ ہے یہ پلین جگہ ہے اوپر باکس کے تو یہاں پر یہ آرام سے جس طرح بھی بیٹھے ہوئے تو ایسی جگہ پر یہ بہت اچھے طریقے سے میٹنگ کرتے ہیں اگر تو کولونی ہے تو ویلن گوڈ ہے وہ کسی بھی یعنی کہ اپنی پسند کی جگہ چوز کر کے وہاں میٹنگ کر لیں گے اگر تو سٹک لگی ہوئی ہے کیج میں اور وہ سٹک پر میٹنگ کر رہے ہیں تو پراپر میٹنگ نہیں ہوتی وہ پراپر میٹنگ جو ہے وہ کسی پلین جگہ پر کرتے ہیں اور اگر پھر بھی یہ تین پوائنٹ آپ کے جو ہیں وہ برڈ میں کمپلیٹ ہیں پھر بھی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بریڈ نہیں کر رہے تو پھر فرنڈز آپ انہیں گرم چیز استعمال کریں جیسا کہ فش لیور آئل کارل لیور آئل ڈرائی فروٹس کا زیادہ استعمال کریں ان کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا برڈ جو ہیٹ پر آکے جو میٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں نیسٹنگ کا خاص خیال رکھنے نیسٹنگ آپ کے برڈ انہیں سٹارٹ کر دی تو وہ کسی بریڈنگ فرمولے کے بغیر ہی آپ کے پاس بریڈ کر جائے گا سوفٹ فوٹ بھی جب وہ ان کے سبسکرائب کریں اللہ حافظ